موسیقی 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 کیوریس رہتے ہو خاص کر دلیب کمار صاحب کی فلموں کو وہ بہت پسند کرتے تھے ایک فلم میں دلیب کمار کی موت ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوسری فلم میں زندہ نظر آتے ہیں یہ بات انہیں ہمیشہ کھٹکتی رہتی دلیب صاحب کی ایک فلم شب نم انہیں بہت پسند آئی تھی اور اس فلم میں دلیب صاحب کا نام منوش تھا اسی وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر انہیں فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا تو وہ اپنا نام ہری کشن گیری گو سوامی سے بدل کر منوش کمار رکھ دیں گے جی ہاں انہوں نے فلموں سے پرباہویت ہو کر ہی اپنا نام بدلا تھا اور ابھی نیتہ بننے کے لیے منوش کمار جب ممبئی پہنچے تو فلموں میں کام پانے کی انہوں نے بھر سک کوشش کی لیکن وولی ووڈ میں ہیرو کا مین رول پانا اتنا آسان نہیں تھا کئی چھوٹے موٹے کردار نبھانے کے بعد انہیں موقع ملا 1957 میں ریلیز ہوئی فلم فیشن میں کام کرنے کا جی ہاں اس کے بعد کانچ کی گوڑیاں پیا ملن کی آز اور ریشمی رومال یہ وہ فلمیں تھیں جن میں انہیں کام تو ملا پر اب پرسید ہی نہیں ملی لیکن ویجائے بھٹ کی فلم ہریالی اور راستہ نے ان کے لیے بولی ووڈ کے دروازے کھول لیے مالا سنہ کے ساتھ ان کی جوڑی کو کافی پسند کیا گیا اور فلم بھی زبردست ہٹ رہی یہ ہریالی اور یہ راستہ یہ ہریالی اور یہ راستہ مل رہا پر تیرا میرا جیول بھر کا وزتہ یہ ہریالی اور یہ راستہ یہ ہریالی اور یہ راستہ ان رہا پر تیرا میرا جیول بھر کا وزتہ یہ ہریالی اور یہ راستہ موسیقی ہریالی اور یہ رہا پر تیرا میرا دل کی یہ باتیں دل میں نہ رکھنا دل کی یہ باتیں دل میں نہ رکھنا کہہ دو جو کہنا ہے ہو مرسدنا یہ ہریالی اور یہ راستہ یہ ہریانی اور یہ راستہ ان راہ پر تیرا میرا جیون بھر خواستہ یہ ہریانی اور یہ راستہ موسیقی تم رہتے ہو میرے من میں جیسے اجالا چاند کے تن میں دوستو آپ سن رہے ہیں کلاسی کاروہ اور یہ ہے کبیر کی آواز آپ سبی کے میسیجز کا ہم بہت بہت شکریادہ کرتے ہیں دوستو آپ ہمیں اپنے فیڈبیک اور میسیجز بھیج سکتے ہیں rjkabir.radio at gmail.com فیلحال میرے ساتھ فون لائن پر ممبئی سے ہمارے ایک بہت ہی وشیش مطر جڑے ہوئے ہیں جن کا نام ہے راجیو مہتا جی آئیے ان سے بات کرتے ہیں نمشکار راجیو جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے کلاسی کاروہ پر نمشکار کبیر جی thank you for having me on your show it's my pleasure sir جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کا میں یہ پروگرام منوچ کمار جی کو ریڈی کےٹ کر رہا ہوں کلاسی کاروہ کے ماتھم سے best wishes تو دہی رہے ہیں برڈے کی اس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے listeners جو ہم سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں منوچ کمار جی کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کریں آپ نے ان کی کوئی فلمیں دیکھی ہوگی یا آپ ان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جانتے ہوں گے جو آپ کو شیئر کرنا اچھا لگے گا کیا کہنا چاہیں گے راجیو جی آپ منوچ کمار جی کا میں بہت بڑا فین ہوں اور ان کی ساری فلمیں میں نے دیکھی ہے انتیکھ خاص مجھے یاد آتی ہے ان کی ایک پھنٹی جو جس نے انہوں نے جو رول کیا تھا وہ انہوں نے جو رول کیا تھا وہ انہوں نے میں بات کر رہا ہوں شہید مووی کی باغت سنگھ کا رول کیا تھا انہوں نے اور وہ مووی ہی تنگ وہاں سے انہوں نے اس کے بعد دیش بھٹی کی ساری فلمیں بنانا وہاں سے شروع ہوئی شاید ان کی لیکن کارنسی تک لے گا مطلب جس کی بھی ساری فلمیں یاد کرو تو ایک بے مصال فلمیں بھی ہیں انہوں نے لیکن ایک کسٹا میں دیفرینٹسی شیئر کرنا چاہوں گا شہید جو فلم تھی اس میں لیڈ کیا تھا باغت سنگھ جا لیکن وہ کیونکہ دیش بھٹی کی فلم تھی اس کے پرمیر پر ہمارے تبی کے بردان منجری شریف لاندبادو شاہید کیا گیا تھا بلکل بلکل شاہید جی بہت سی ویڈی آدھا بیزی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا دس ملک تا سمجھ دوں گا شاہید جا ہوں گا لیکن جب وہ آئے ان کو موویی اپنی پسند آئی کہ وہ پوری مووی دیکھ کر گئے اور انساکیوا سو مووڈ پوری اینکو انہوں نے چاہ پر بلایا میکس دے اور دوسرے دن جب بہا گئے حالانکہ اس میں تو مانوش کمار جی صرف بلیڈ رون کر رہے تھے میکس دے انہوں نے کہا کیونکہ ان کا ابھی کا سلوغان کا جائے جوان جائے کہ سالھ اور انہوں نے کہا میرے اس سلوغان کے اوپر ایک آموی بنا ہی ہے اس کے بعد وہ ایک انسلیشن منا اور مانوش کمار جی پہلی موویی ڈیریکٹ کی جی 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 بلکل میری دیش کی ذردی واہ کیا بہت بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے آپ نے انفرمیشن بتائی ہے اور اس سمیں کہ ہمارے جو ماننی پردھان منتری تھے لال باہدر شاستری جی وہ بھی بہت بھاوک ہو گئے تھے ان کی ابھی نئے اور ان کی فلم کو دیکھ کر کے بہت بہت ہی سندر قصہ آپ نے ہمارے سے شیئر کے راجیر جی thank you so much thank you ہم جاننا چاہیں گے آپ کے وشے میں کچھ باتیں آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کے کیا کیا شوق ہیں کیا کیا ہوئیز ہیں آپ اپنی زندگی میں کیا کیا کرتے ہیں ایسے تو بیلی کلی میں بزرس مین ہوں میں مومن سے ہوں لیکن دیش بکتی کی باتیں آتی ہیں مطلب منوچ کمار جی کی بات میں نام آتا ہے تو دیش بکتی کی فلمیں آتمائیٹی کی بھی زمان میں آتی ہیں اور ان کا بہت 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 خین ہوں میں مطلب ان کی ساری موویز میں نے لیکھی بہت خین ہے واو کیا بات thank you so much that was wonderful آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا راجیر جی thank you so much please سنتے رہیے ہمارا پروگرم کلاسک کاربا میں آپ کی پسند کا گھانا پلیک کرتا ہوں thank you so much take care bye 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 میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موٹی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دلتی سونا اگلے اگلے ہی رے بھوٹی میرے دیش کی دلتی بیلوں کے گلے میں جب گھنگرو جیون کا راگ سناتے ہیں گم کو سندور ہو جاتا ہے خوشیوں کے کمل مسکاتے ہیں سن کے رہت کی آوازیں کیوں لگے کہیں شہنائی بجے باتیں ہی مست بہاروں کے دلہن کی طرح ہر کھیت سجے میرے دیش کی دلتی میرے دیش کی دلتی سونا اگلے اگلے ہی رے موٹی میرے دیش کی دلتی 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 جب چلتے ہیں اس دھرتی پہ حل ممتا انگڑائیاں لیتی ہے جو نہ پوجے اس ماتی کو جو جیون کا سکھ دیتی ہے اس دھرتی پہ جس نے جنم لیا اس دھرتی پہ جس نے جنم لیا اس نے ہی پایا پیار دیرا یہاں اپنا پڑایا کوئی نہیں یہاں اپنا پڑایا کوئی نہیں ہے سب بے ماں اکھا دیرا میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی 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 موسیقی 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 اتنا بازوے قاتل میں ہے اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نسار اب تیری حمد کا چرچہ غیر کی محفل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسمہ ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے کھیچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید آشکوں کا جم گھٹ آج کونچے اے قاتل میں ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے میرا رنگ دے بسنتی چولا رنگ دے بسنتی چولا مائے رنگ دے بسنتی چولا دم نکلے اس دیش کی خاطر بس اتنا ارمان ہے دم نکلے اس دیش کی خاطر بس اتنا ارمان ہے ایک بار اس راہ میں مرنا سو جنموں کی سمان ہے دیکھ کے ویروں کی قربانی دیکھ کے ویروں کی قربانی اپنا دل بھی بولا میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا رنگ دے بسنتی چولا رنگ دے بسنتی چولا مائے رنگ دے بسنتی چولا جس چولے کو پہن شواجی کھیلے اپنی جان پے جس چولے کو پہن شواجی کھیلے اپنی جان پے جسے پہن جھاسی کی رانی مٹ گئی اپنی آن پے شہید فلم میں شہید بھگت سنگھ کا کردار نبھانے والے منوش کمار کو ہم آج dedicate کرتے ہیں ہمارا کلاسک کاروان دوستو شہید فلم کے دوران منوش کمار نے کافی research اور چھان بھی کی تھی تاکہ ان کا کردار پردے پر سچا لگے انہیں تب بہت راحت محسوس ہوئی تھی جب بھگت سنگھ کی ماں نے انہیں فلم میں اپنے بیٹے کا رول نبھانے کی انمتی دی تھی یہ فلم 1965 میں ریلیز ہوئی تھی ایک انٹرویو کے دوران منوش کمار نے مہان کرانتی کاری بھگت سنگھ کی ماں ویدیاواتی جی سے ملاقات کا ذکر کیا تھا انہوں نے بتایا کہ کیسے مہان کرانتی کاری بھگت سنگھ کی ماں کو منوش کمار میں اپنے بیٹے کی چھوی نظر آئی تھی اس دوران بھگت سنگھ جی کی ماں بیمار تھی اور چنڈی گڑ کے ایک اسپدال میں بھرتی تھی منوش کمار انہیں ملنے گئے بھگت سنگھ کے بھائی کلتار سنگھ نے ماں کو بتایا کہ وہ فلم میں ان کے بھائیہ کی بھومیکہ نبھا رہے ہیں ان کی ماں نے منوش کمار کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا ماں نو جانچ رہی ہو کہ ان کے بیٹے کی بھومیکہ میں یہ فٹ ہے یا نہیں پھر انہوں نے دھیرے سے کہا ہاں وہ اس کے جیسا دیکھتا ہے دوستوں شہید پہلی بھاردیہ فلم تھی جس نے تین راشتریہ پورسکار جیتے تھے اور منوش کمار کو ایک دیش بھکت ابھی نیتہ کے طور پر پرسیدھی بھی دلائی تھی موسیقا 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 مناقات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنمی مناقات ہو نہ ہو لکھ جاگلے کے پھر یہ خسیرات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنمی مناقات ہو نہ ہو لکھ جاگلے کے پھر یہ خسیرات ہو نہ ہو مناقات ہو نہ ہو لکھ جاگلے کے پھر یہ خسیرات ہو نہ ہو ہم کو ملی ہے آج گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دیکھ دیجے ہم سے قریب سے گھڑیاں نصیب میں یہ خسیرات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنمی مناقات ہو نہ ہو شاید پھر اس جاند موسیقی 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 ملوش کمار نے انیس سو ستان میں بطور ابھینتا فیلن فیشن سے اپنا کریر کی شغا کی اور اپنی فیلموں کے سریعے انہوں نے ایک چلی دیش بھکتی کی بھاونہ کا کہرائی سے احساس کرائے ان کو دیش بھکت ابھینتا بھی کہتے تھے ان کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا ان کے فیلموں کے وارے میں اگر میں بتاؤں تو ہریالی و راستہ بلکل بلکل بہت صحیح ویچار ہے آپ کا جی 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 بہت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہت ہی بہت ہی ستار کاسٹ منش کمار جی دلک کمار صاحب کے ساتھ حیما مالینی جی بھی اس میں تھی بہترین فلم جے جے تو میں آپ کی پسند کا یہ گانا آپ کو اور ہمارے سبھی لسنرز کو سنانے والا ہوں میں ہم آپ بھن سے باتے کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا خیال رکھئے گا سوست رہیے سرکشت رہیے تھانکیو سو مچ زندگی کی نا ٹوٹے لڑی زندگی کی نا ٹوٹے لڑی پیار کر لے گھڑی دو گھڑی زندگی کی نا ٹوٹے لڑی پیار کر لے گھڑی دو گھڑی لمبی لمبی او مریعا کو چھوڑو لمبی لمبی او مریعا کو چھوڑو پیار کی ایک گھڑی ہے بڑی پیار کر لے گھڑی دو گھڑی زندگی کی نا ٹوٹے لڑی پیار کر لے گھڑی دو گھڑی موسیقی 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 ہے پریت جہاں کی ریت صدا ہے پریت جہاں کی ریت صدا ہے پریت جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پریت جہاں کی ریت صدا پالے گورے کا بھید نہیں ہر دل سے ہمارا ناتا ہے کچھ اور نہ آتا ہو ہم کو ہمیں پیار نمانا آتا ہے جسے مان چکی ساری دنیا ہو جسے مان چکی ساری دنیا میں بات میں بات وہی دہراتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پریت جہاں کی ریت صدا دوستو آپ سن رہے ہیں کلاسک کاروہ یہ ہے کبیر کی آواز آپ ہمیں اپنے فیڈبیک اور میسیجز بھیج سکتے ہیں rjkabir.radio at gmail.com پر فیلحال میرے پاس ایک بہت ہی پیاری سی ریکارڈنگ آئی ہے جو بھیجی ہے جوتی نے ممبئی سے آئیے سنتے وہ کیا کہتی ہے تینکی سو مچ کبیر جو مجھے آپ نے اپنے شوپے انوائیٹ کیا اور مجھے موقع مانوش کمار جی کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے مانوش کمار جی کا نام لیتے ہی مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آتا ہے ان سے ملنی کی تمنہ بہت ہوتی تھی کیونکہ جب ہی بھی ان کو ٹی وی پر میں دیکھتی تھی تو ان کا وہ خوبصورت چہرہ ان کی پیاری سے موسکان ایک دم دل کو چھو جاتی تھی تو ایسی ہی مر کرتا تھا کاش ایسا ہوتا کہ میں ان سے مل پاتی لیکن وہ موقع جو بولتے ہیں اور مجھے موقع ملا کہ وہ کچھ ہمارے کمپنی کے پرڈاکٹ یوز کرتے ہیں ویسے تو میں پرے پرڈاک ان کو کسی نہ کسی کے ہاتھ سے ڈیلیور کر سکتی تھی یا ہوم ڈیلیوری کر سکتی تھی لیکن میں نے سوچا یہ ہوم ڈیلیوری کرنے سے اچھا ہے کہ میں ان کو خود ہی وہ پرڈاکڈ دیلیور کرنے جاؤ یہی موقع ہے یہ موقع چھوڑنا نیچے ان سے ملنے کا اور میں خود پرڈاکڈ لے کر گئی اور ملی ان سے ملتے ہی ایسے لگ رہا کہ میرے جو اتنی سالوں کے سپنی تھے وہ ساکار ہو گئے اور بات کریں ان کے ساتھ میں نے بہت سارے فوٹوز بھی نکل ان کے ساتھ میں بیٹھ ہی کافی ٹائم میں نے سپین بھی کیا ان کے ساتھ میں چائے کافی پی اور جب ان کی فیلموں کی باتیں کریں ان کے فیلموں کی پیارے پیارے گانوں کی بات کریں تو ایسے تو سارے گانے بہت زیادہ مجھے پسند ہے کیونکہ وہ میرے بہت ہی پسندیدہ ایکٹر ہیں اور جیسے کہ پتھر کے سنم کرانتی، اپکار، پورا پششم ایسے بہترین فیلمیں انہوں نے دی ہیں اور ان کے سب کے گانے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور سارے کے سارے تو میں آپ کو نہیں بول سکتی ہوں لیکن میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے ایک تو ہے پتھر کے سنم تجھے میں نے محبت کا خودا مانا یہ والا آپ مجھے سون سنما دیجئے دوسرا ہے میں ہے بھو بھو میرے میں ہے بھو بھو میرے میں ہے بھو بھو میرے ایسے تو بہت سارے ہیں بہت میں آپ سے ریکویسٹ اتنا ہی کروں گی کہ یہ دو گانے جو ہمیں زیادہ سنما ہے اور تھنکی سو مچ جو اپنے مجھے اپنے شپے انوایٹ کیا اور منوش کمار جی کے بارے میں بھولنے کے لیے مجھے موقع دیا تینکی سو مچ جوتی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے کچھ لائنز گن گنا کر بھی ہمیں سنائی اس کے لیے بھی آپ کا خاص طور سے شکریہ میں آپ کی پسند کے دونوں گانے آپ کو سناتا ہوں سنتے رہیے کلاسک کارواہ کبیر کے ساتھ خدا جانا پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا بڑے بھول ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا پتھر کے سنم چہرا تیرا دل میں لیے چلتے رہے انگاروں پہ تو ہو کہیں تو ہو کہیں سجدے کیے ہم نے تیرے رخ ساروں پہ ہمسا نہ ہو کوئی دیوانا پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا پتھر کے سنم محبت کا دیوانا پتھر کے سنم سوچا تھا یہ بڑھ جائیں گی تنہائیاں جبراتوں کی رستا ہمیں رستا ہمیں دکھلائے گی شم میں وفا ان ہاتھوں کی تھوکر لگی تب پہچانا پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا دوستو آپ سن رہے ہیں کلاسک کاروہ اور میں ہوں کبیر آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی مہان ایسے ایکٹر ریریکٹر منوچ کمار صاحب کی دوستو میرے پاس ایک اور بہت ہی پیارا سا ریکارڈیڈ میسیج آیا ہے جو ہمیں بھیجا ہے ناٹیا شاستر ویبھاک کے پروفیسر ڈاکٹر صدھارت تاہیڈے سر نے تاہیڈے سر فلموں کے سمکشک بھی ہے ناٹکوں پر کام بھی کرتے ہیں اور آج ہمارے اس کاریکرم میں انہوں نے جو میسیج بھیجا ہے واقعی اس میں بھی ایک بہت ہی گہری بات چھپی ہے آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آج کے دور میں دیش پریم اور بھکتی سے بھری فلمیں واقس آفیس پر چل ہی نہیں پاتی ویسے اس کی مکھے وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل دیش بھکتی سے بھری فلمیں بہت کم بنتی ہیں مسالہ ویشو سے ہٹ کر فلمکار کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے لیکن فلم اندوسٹری میں ایسے بھی لوگ تھے جو لیکس سے ہٹ کر فلمیں بنانے کے لیے پرسید تھے اور ایسی ہی ایک مہان ابینیتہ اور فلمکار تھے منوچ کمار منوچ کمار نے اپنے کریئر میں شہید، اپکار، پورپ اور پشچیم اور کرانتیزیشی، دیش بھکتی پر آدھاریت انیک بے جوڑ فلموں میں کام کیا اسی وجہ سے انہیں بھارت کمار بھی کہا چاہتا تھا اپنے کریئر میں ادھکتر دیش پریم کی فلم بنانے والے اس مہان فلم کلاتار کو میرا شت شت نمن تاڑے سر آپ کا بہت بہت شکریہ اس ریکارڈڈ میسیج کے لیے آپ کے اس مارگ درشک پر باتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی نوو دیت فلم کار دیش بھکتی کی فلم بنانے کے بارے میں ضرور سوچیں بہت بہت شکریہ تاڑے سر آپ کو میں ڈیڈکیٹ کرتا ہوں ہمارا یہ اگلا گانا سنتے رہیے کلاسک کاروان کبیر کے ساتھ میں ہے بھوبو میرے میں ہے بھوبو میرے میں ہے بھوبو میرے میں ہے بھوبو میرے تو ہے تو دنیا کتنی حسی ہے جو تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے محبوب میرے تو ہے تو دنیا کتنی ہسی ہے جو تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے محبوب میرے محبوب میری محبوب بڑھ جاتی hemos قیمت موسم کی موہو تو بڑھ جاتی ہے قیمت موسم کی یہ جو تیری آنکھیں ہیں سولا شب نمسی یہیں مرنا بھی ہے مجھ کو مجھے جینا بھی یہیں ہے میں ہے بوبو میرے میں ہے بوبو میرے میں ہے بوبو میرے میں ہے بوبو میرے تو ہے پگنہ کتنی ہسن ہے جو تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے میں ہے بوبو میرے دوستو منوچ کمار اکثر بند گلے کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں پھر چاہے وہ کرتا ہو یا شرٹ اس کے علاوہ آپ منوچ کمار کو ایک ہاتھ کو اکثر اپنے مو پر رکھا پائیں گے منوچ کمار کو فلموں میں رومینس کے بجائے دیش بھکتی فلمیں کرنا زیادہ پھایا منوچ کمار نے وہ کون تھی ہمالے کی گود میں گمنام دو بدن پتھر کے سنم یادگار شور سنیاسی دس نمبری اور کلرک جیسی بہترین فلموں میں کام کیا ان کی آخری فلم میدان جنگ جو 1995 میں ریلیز ہوئی تھی اور بطور نردش شک انہوں نے 1999 میں اپنی آخری فلم جے ہند بنائی تھی منوچ کمار کو 1972 میں فلم بے ایمان کے لیے بیسٹ ایکٹر اور 1975 میں روٹی کپلا اور مکان کے لیے بیسٹ ڈائریکٹر کا فلم فیر اوارڈ دیا گیا تھا بعد میں 1992 میں انہیں بھارت سرکار دوارہ پتمشری پورسکار سے بھی نواز آ گیا فلم فیر پورسکار کا لائف ٹیم اچھیمنٹ اوارڈ دادا سائفال کے پورسکار ایسے نجانے کتنے پورسکار انہیں ملے 1968 کی فلم وہ کار کے لیے بیسٹ فلم بیسٹ ڈائریکٹر بیسٹ سٹوری اور بیسٹ ڈائلوگ کے لیے بھی فلم فیر اوارڈ ملے تھے 1972 میں منوچ کمار کے سینئے کریئر کے ایک اور بہترین فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا شور 1974 میں ریلیز ہوئی روٹی کپڑا اور مکان ان کے کریئر کی ایک اور مہتوپورنف فلم مانی جاتی ہے اس فلم کے ذریعے انہوں نے سماج کی ایکانومک پرستیتی پر ویانگ کیا تھا قسم وادے کیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیار ہوگا مسیحہ ہوگا مسیحہ سامنے تیرے پھر بھی نہ تو بچ پائے گا تیرا اپنا تیرا اپنا خون ہی آخر تجھ کو آگ لگائے گا آسمال میں آسمال میں اڑنے والے بچی میں مل جائے گا قسم وادے کیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیار دوستو آپ سن رہے ہیں کبیر کی آواز اور یہ ہے کلاسک کاروہ آج ہم کلاسک کاروہ پر بات کر رہے تھے بولی وڈ کے ایک بہترین ایکٹر رائٹر پروڈیوسر اور ڈیریکٹر مسٹر منوج کمار جی کے بارے میں چوبیس جولائی ان کا جنم دن ہے اور اسی موقع پر ہم انہیں دیتے ہیں بھیر ساری بیسٹ ویشز اور شب کامنا ہے آج لگ بھک 84 ورش کے منوج کمار صاحب اپنی ریٹائرڈ لائف جی رہے ہیں ان کے سوست اور سرکشی جیون کی کامنا کرتے ہوئے ہم آج کا یہ پروگرام یہی پہ ختم کرتے ہیں دوستو آپ کے فیڈبیک اور میسیجز کا ہمیں انتظار رہے گا rjkabir.radio at gmail.com پر آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں تو دوستو فیلحال میں آپ سبھی سے لیتا ہوں ودا اگلے ہفتے پھر ملیں گے کچھ اور خوبصورت گیتوں کے ساتھ اور ایک الگ شخصیت کے جیون سے جڑی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے take care be safe be healthy namaskar ایک پیار کا نغما ہے موجوں کی روانی ہے ایک پیار کا نغما ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں میری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغما ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں میری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغما ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں کچھ پا کر کھونا ہے کچھ کھو کر پانا ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغما ہے موسیقی میں تیرا کمارا ہوں تو میرا سہارا ہے میں تیرا سہارا ہوں آنکھوں میں سمندر ہے آشاؤں کا پانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک تو پیار کا نغمہ ہے